دوستو کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ رب العزت ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں مگر اس بات پر دنیا کے انسانوں نے کبھی اتفاق نہیں کیا اسی بنا پر دنیا میں مختلف مذہب پائے جاتے ہیں جو اپنے شعور کے مطابق کائنات کے خالق و مالک کا تعین کرتے ہیں اور اپنے اپنے انداز سے اس کی عبادت کرتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں موجود دس بڑے مذہب اور ان کے پیروکاروں کی تعداد کے بارے میں بتائیں گے میرا نام ہے نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل نمبر ایک پر آتا ہے عیسائیت دوستو آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے جس کے پیروکاروں کی تعداد تقریباً دو اشاریہ چار بلین ہے یعنی دنیا کی کل آبادی کا تقریباً تیتیس اشاریہ چار فیصد لوگ عیسائی ہیں یعنی دنیا میں موجود ہر تیسرا شخص مذہب عیسائیت سے تعلق رکھتا ہے دوستو اس مذہب کو ماننے والے ایک خدا کو مانتے ہیں اور عیسائیوں کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مازاللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور وہ اس عقیدے پر قائم ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا پر دوبارہ تشریف لائیں گے اور انسانیت کو بچائیں گے دوستو عیسائیوں میں عمومی لحاظ سے یہ عقیدہ مشترک پایا جاتا ہے کہ مازاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں انہوں نے صلیبی موت کے ذریعے انسانیت کا کفارہ ادا کیا اور اپنی موت کے تیسرے دن ہی قبر سے جی اٹھے نمبر دو پر آتا ہے مذہب اسلام دوستو اس دنیا کا دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے جس کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً دو بلین سے زیادہ ہے اور یہ دنیا کی عبادی کا تقریباً چوبیس اشاریہ ایک فیصد ہے یعنی روح زمین پر موجود ہر چوتھا شخص مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہے ایک خدا کو ماننے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں اور قرآن کریم فرقان حمید کو اللہ پاک کا کلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی آخری آسمانی کتاب مانتے ہیں دوستو مذہب اسلام نہ صرف تیزی سے روح زمین پر پھیل رہا ہے بلکہ لاکھوں نئے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اللہ رب العزت کی واحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں نمبر تین پر آتا ہے ہندوئزم دوستو بدھ پرستی کرنے والے بہت سے خداوں کو مانتے ہیں ان کے تعداد تقریباً ایک اشاریہ پانچ بلین ہے جو کہ دنیا کی عبادی کا تقریباً پندرہ فیصد ہے دوستو اس مذہب کی ابتداء پانچ سو قبل مسیح سے بھی پرانی ہے اور ہندوئزم کے ماننے والے بہت سی کتابوں کو آسمانی کتابیں مانتے ہیں مختلف وقائد اور روایت کے مذہب ہندومت کے کئی بانی ہیں اگر اس کے تمام فرقوں کو ایک سمجھا جائے تو ہندومت عیسائیت اور اسلام کے بعد تیسرا بڑا مذہب ہے دوستو یہ جنوبی اشیاء بالخصوص بھارت اور نپال میں بایا جاتا ہے نمبر چار پر آتا ہے بدھزم دوستو مہاتمہ بدھ کو ماننے والوں کی تعداد تقریباً پانچ سو اکیس ملین ہے جو کہ دنیا کی کل آبادی کا تقریباً پانچ اشاریہ پانچ فیصد ہے بدھمت ایک مذہب اور فلسفہ ہے جو مختلف روایات اور اقاید کو محید کی ہوئے ہیں جس کی زیادہ تر تعلیمات کی بنیاد سے دارت گھتم کی طرف منصوب ہیں دوستو اس مذہب کے ماننے والے چین، جاپان، تھائی لینڈ، کوریا، ویتنام، کمبوڈیا، منگولیا، بھوٹان اور سیٹ لنکا میں موجود ہیں نمبر پانچ پر آتا ہے افریکن ٹرادیشنل مذہب پیروکرو کی تعداد تقریباً سو ملین ہے جو کہ دنیا کا زیرو اشاریہ تین دو فیصد بنتا ہے اس مذہب کے ماننے والے روحوں، جادوپنے اور عدویات پر ایمان رکھتے ہیں دوستو اس مذہب کے پاس کوئی آسمانی کتاب موجود نہیں نمبر چھے پر آتا ہے سکھ ہزن دوستو پندرگی صدی میں پنجاب میں پیدا ہونے والا یہ مذہب خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے اور بابا گروہ نانک کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے جو کہ ایک کتاب کی صورت میں ان کے پاس موجود ہے جسے سکھ گروہ گرانت صاحب کہتے ہیں دوستو سکھ مذہب کے ماننے والے پاکستان اور بھارت سمیت پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں اس مذہب کے پیروکاروں کی تعداد تقریباً تیس ملین ہے جو کہ دنیا کی کل آبادی کا تقریباً زیرو اشاریہ دو ایک فیصد بنتا ہے نمبر سات پر آتا ہے سپیرٹیزم یا روحانیت دوستو سپیرچولیسٹک فلسفہ پر یقین رکھنے والے اس مذہب نے انیسویں صدی میں جنم لیا جس کی تعلیمات فرانس کے رہنے والے ہپولائٹ لائن ڈینیزرٹ ریول نے دی دوستو اس مذہب کے پیروکاروں کی تعداد تقریباً تیس ملین ہے جو کہ دنیا کی کل تعداد کا تقریباً زیرو اشاریہ دو ایک فیصد ہے نمبر آٹھ پر آتا ہے یہودیت دوستو خدا کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے اس مذہب کے پیروکاروں کی کل تعداد چودہ اشاریہ پانچ ملین ہے جو کہ دنیا کا زیرو اشاریہ دو صفر فیصد ہے دوستو یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو ماز اللہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور تورات ان کی آسمانی کتاب ہے نمبر نو پر آتا ہے بھائی مذہب دوستو بہت سے مذہب کی چیزوں کو ماننے والے اس مذہب کی بنیاد بھاو اللہ نے اٹھارہ سو تری سٹھ میں ایران میں رکھی پیروکاروں کی تعداد تقریباً سات ملین ہے اور یہ دنیا کی عبادی کا تقریباً زیرو اشاریہ ایک صفر فیصد ہے نمبر دس پر آتا ہے جینیزم دوستو اس مذہب کی ابتداء ہندوستان میں تقریباً نو سو بی سی ای میں ہوئی بہت سے خداوں کو ماننے والے اس مذہب کے پیروکاروں کی کل تعداد چار اشاریہ دو ملین ہے اور یہ دنیا کی عبادی کا تقریباً زیرو اشاریہ زیرو چھ فیصد بلتا ہے دوستو دنیا کی بڑی عبادی خدا پر یقین نہیں رکھتی اور خدا کو نام ماننے والے ان لوگوں کی تعداد تقریباً ایک اشاریہ دو ملین ہے جو کہ دنیا کی کل عبادی کا تقریباً سولہ فیصد بنتا ہے اس کے علاوہ دوستو اس دنیا میں ایک مذہب ایسا بھی ہے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں مگر ان کی تعلیمات بالکل اسلام کے خلاف ہیں اور یہ اسلام کے اصلی دشمن ہیں دنیا میں موجود اس مذہب کو مرزائیت کہا جاتا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو دوستو اپنا خیار رکھئے گھر والوں کا خیار رکھئے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ